اَن تَرَابُمْ رَاحِينَ يَا اِلَا هَلْ وَرَا تُغْتُو فَوْقَ تَرَا اَبْتَغِينَ عِزَّةً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرین نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ہے یہاں رسالت بھی نہیں جائے گی پھر ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو نبی کہتے ہیں ایک کو رسول کہتے ہیں رسول وہ ہوتا ہے جو نئی کتاب وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے اور نبی وہ ہوتا ہے جو پہلے رسول کی کتاب اور شریعت پر عمل کرتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کنی نبی کسی کو نبوت دی جا سکتی ہے نہ کسی کو رسالت دی جا سکتی ہے دونوں قسم کی جو نبوتیں ہیں ان کا دروازہ بند ہو چکا ہے قادمی جو ہیں ان کے نزدیک نبوت کی تین قسمیں ہیں ایک ان کے نزدیک شریع نبوت ہے غیر شریع نبوت ہے اور تیسری زندی نبوت ہے جس کو ہم رسول کہتے ہیں قادمی کے نزدیک اس کا نام شریع نبوت ہے جس کو ہم نبی کہتے ہیں قادمی کے نزدیک اس کا نام غیر شریع نبوت ہے اس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی کو نبوت یا غیر شریع نبوت نہیں دی جائے کسی طرح قادمی بھی کہتے ہیں کہ کسی کو شریع نبوت یا غیر شریع نبوت نہیں دی جائے قادینی سے اختلاف کیا ہے اختلاف اس بات میں ہے قادینی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دے رہتے ہیں اور یہ جو پیروی کرنے سے نبوت ملتی ہے اس کیز کا نام قادینی نے زنی نبوت ہے یعنی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نبوت کی دو قسمیں بند ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دونوں بند ہیں لیکن انہوں نے ایک تیسری نئی قسم نکالی ہے جس کا نام انہوں نے زنی نبوت پکھا ہو اور زنی نبوت کی تعریف یہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے جو نبوت ملتی ہے اس کا نام زنی نبوت ہے اب یہ جو زنی نبوت انہوں نے نئی قسم نکالی ہے اب یہ غلط کیوں ہے ایک سوال تو یہ ہے غلط اس لیے ہے ایک قرآن پاک ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے کوئی بھی قرآن مجید کی آیت یا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے لیکن زنی نبوت کا دروازہ کھلا ہو نہ قرآن میں کہیں پہ لکھا ہوا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرد دوسری بات یہ ہے مرزا قادینی کا دعویٰ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے اتنی زیادہ عطاعت کی ہے جس کی وجہ سے مجھے نبوت ملی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس میں کی ہے ہم قادینی سے سوال دکھتے ہیں قادینی بھی یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیروی صحابہ نہیں کی اس کی وجہ اگر وہ نہ بھی کہیں تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تمہارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کی درہ نہیں ہوگا تو وہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے صحابہ اکرام ہیں سب سے کامل اطاعت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ میں سے کسی کو نبوت ملی ہے یہ قادینی جس کا نام زلی نبوت رکھتا ہے قادینی کہتا ہے نہیں جس صحابہ میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی کیونکہ مرزا قادینی نے لکھا ہوا ہے کہ چودہ صدیوں میں میں ہوں جس کو یہ نبوت ملی ہے تو جب صحابہ جن نے سب سے زیادہ پیروی کی ہے جن کا ایمان سب سے کامل تھا مکمل تھا ان میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی تو مرزا قادینی کو کیسے مل گئی تو یہ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ قرآن حدیث میں ذکر نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہارا یہ جھوٹھی بات ہم مان بھی لیں تمہاری جھوٹھا فلسوہ یہ تسلیم بھی کر لیں ایک منٹ کے لئے تو پھر تو صحابہ کو نبوت ملنی چاہیے تھی صحابہ میں تو کسی کو نبوت نہیں ملی ہے اس لئے یہ تمہاری بات غلط ہے یہ ہمارا قادینی کے ساتھ پہلا بنیادی اختلاف ہے عقیدہ حتم نبوت پر ہمارے دلائل قرآن مجید کی سو کے قریب آیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سو دس کے قریب حدیث مبارکہ ہیں قرآن مجید کے اندر ویسے تو سو آیات ہیں لیکن ایک آیت آپ کے سامنے کہ آیت کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں وائز آیت ہے اس آیت میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دی گئے ہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آیت میں تو نبی کا ذکر ہے رسول کا ذکر نہیں ہے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو پتا چل گیا کہ نبی ختم ہو گئے لیکن یہ تو نہیں پتا چلا کہ رسول ختم ہو گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جو رسول ہے وہ نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو اس لئے اللہ نے وہ لفظ ذکر فرمایا جس میں دونوں آ گئے نبوت کی نفی بھی ہو گئے رسالت کی نفی بھی ہو گئی لیکن ذلی نبوت کیونکہ ہے ہی نہیں ہے تو اس لئے نائے ساہت میں ذکر ہے پورے قرآن میں کہیں بھی ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں بارکاب کے سامنے رکھتا ہوں ایک ترمیزی شریف کے اندر روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا رِسَالَتَ وَنْنُبُوَتَ كَدْنْ كَاتَاتْ فَلَا رَسُولَ بَادِ وَلَا نَبِي کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر رسالت کو بھی ختم کر دیا ہے نبوت کو بھی ختم کر دیا ہے اب میرے بعد کسی کو رسالت اور نبوت نہیں ملے گی مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ وسلم کو حرون علیہ وسلم سے تھی اب بندہ سوچے کہ حرون علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور ہو سکتا ہے کہ حضرت علی بھی نبی بن گئے ہوں سوال ذہن میں آتا ہے لیکن حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبوت اباہ دی اب میرے بعد نبوت نہیں ہے اگر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا تو اس کا پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا کہ نبوت نہیں ہے اب تم میرے بھائی تو ہو جس طرح موسیٰ علیہ وسلم و حرون علیہ وسلم بھائی تھے لیکن نبی نہیں ہوں کیونکہ لا نبوت اباہ دی اب میرے بعد نبوت نہیں ہے تو یہ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے پاس بہت سارے دلائلیں میں نے چند ایک ذکر کیا آپ کے سامنے دوسرا ہمارا قادینوں سے اختلاف ہے عیسیٰ علیہ وسلم کے رفع و نزول کے بارے میں ہمارا سارے مسلمانوں کا ایمان ہے اس بات پر کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ وسلم کو یہودیوں سے بچانا چاہتے تھے قرآن پنجید میں ذکر ہے اس آیت کے اندر اللہ اس چال کا ذکر فرما رہے ہیں جو چال یہودی چال رہے تھے اللہ کہتے ہیں کہ یہودی بھی چال چال رہے تھے اور میں اللہ بھی چال چال رہا تھے واللہ خیر الماکرین اللہ کہتے ہیں سب سے بہتر چال میری ہے جب یہ ساری بات ہو رہی تھی چال چال رہے تھے ان کی چال کیا تھی یہودیوں کی یہ چال تھی کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہتے تھے گرفتار کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گیرہ ڈالا ہوا تھا انہوں نے اندر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو جس وقت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے یہودیوں نے باہر مکان کا گیرہ ڈالا ہوا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا اس الہام کا ذکر اگلی آیت کے اندر ہے اللہ کہتے ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا پہلا وعدہ چار وعدے ہیں اس آیت کے اندر پہلا وعدہ یہ تھا انی متوفی کا یہودی آپ کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں میں آپ کو اپنے قبضے میں لے لوں گا دوسرا وعدہ کا کہ یہودی آپ کو اپنے قبضے میں لے کر سلیپ پر چڑھانا چاہتے ہیں اور میں اللہ آپ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی طرف اٹھا لوں گا دوسرا وعدہ یہ کیا کہ یہودی آپ کو اپنے قبضے میں لے کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور میں اللہ آپ کو اپنے قبضے میں لے کر ان کی گرفتاری سے بچا لوں گا چوتھا وعدہ یہ کیا کہ آپ کے جو پیروکار ہیں ان کو قیامت تک میں یہودیوں کے اوپر آپ کے دشمنوں پر غالب رکھوں گا چار وعدے کیے اللہ اب ان چار وعدوں کو اللہ نے پورا کیا کیسے پورا کیا اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا اللہ کہتے ہیں یہودی نہ قتل کر سکے عیسی علیہ السلام کو اور نہ عیسی علیہ السلام کو سلیب دے سکے ہوا کیا تھا ولیکن شبی حلم انہیں اشتباہ ہو گیا تھا وہ شک میں پڑ گئے تھے پھر کیا ہوا تھا اللہ کہتے ہیں جب قتل بھی نہیں کر سکے سلیب بھی نہیں دے سکے ان کو شبہ ہو گیا تو میں نے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا اس آیت کے اندر ان تینوں وعدوں کا ذکر ہے کیونکہ چوتھا وعدہ تو عیسی علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھا کہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ یہودیوں پر غالب رہیں گے تین وعدوں کا ذکر عیسی علیہ السلام کے ساتھ پہلا وعدہ یہ تھا یہودی آپ کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں میں اللہ آپ کو اپنے قبضے میں لے لوں گا دوسرا وعدہ یہ تھا کہ وہ آپ کو اپنے قبضے میں لے کر سلیب پر چڑھانا چاہتے ہیں اللہ نے کہا میں آپ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی طرف اٹھا لوں گا دیسرا وعدہ یہ تھا کہ وہ آپ کو اپنے قبضے میں لے کر سلیب پر چڑھانے سے پہلے گرفتار کرنا چاہتے ہیں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں اور میں اللہ آپ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی طرف اٹھا کر ان کی گرفتاری سے بچا لوں گا اللہ نے اس کا ذکر اگلی آیت میں کر دیا کیسے ہوا بھر رفع اللہ علی میں نے جب آپ کو اپنے قبضے میں لے کر اپنی طرف اٹھا لیا تو یہودی آپ کو نہ گرفتار کر سکیں نہ آپ کو سلیب دے سکیں تو یہ مختصر ذکر اللہ نے قرآن مجید میں عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمان پر اٹھانے کا کیا ہے کہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا ذکر اشارتاً قرآن سے ثابت ہے اور صراحتاً حدیث سے ثابت ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَاِمِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَا يُمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مُوتِ کہ جتنے اہلِ کتاب ہیں اہلِ کتاب میں دو قسم کے ہیں ایک عیسائی بھی اہلِ کتاب ہیں یہودی بھی اہلِ کتاب تو اللہ فرمارے ہیں کہ اہلِ کتاب جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے آئیں تو عیسائی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی ہے کیونکہ جب اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی وفات سے پہلے پہلے ان پر ایمان لے ایمان اللہ نے کہا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ بھی سوال ہوتے ہیں ایمان اللہ نے کہا عیسائیوں کا ایمان اللہ نہ ہو رہا ہے عیسائیوں کے امان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ عیسائی ابھی دنیا میں موجود ہیں ان کا عقیدہ اگر ہم پوچھے کہ جی آپ کا کیا عقیدہ ہے تو وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے امان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں اس سے رجوع کر لیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو آگے بتائیں گے میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں تو وہ عیسیٰلہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے گے وہ جو خدا مانتے تھے یا خدا کا بیٹا مانتے اسے رجوع کر لیں یہودیوں کے معلومتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی عیسیٰلہ السلام کو اللہ کا سچا نبی نہیں سمجھتے تھے نہیں مانتے ابھی بھی نہیں مانتے تو جب عیسیٰلہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف بیجا گیا اللہ کا نبی تھا تو وہ آپ کو تسلیم کر لیں گے کہ آپ بنی اسرائیل کے رسول تھے یہاں پہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتے سوال یہ بھی ہے کہ جب قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو کیا وہ اپنی نبوت کی تبلیغ کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دلیل ہمارے پاس بہت زیادہ دلائل ہیں ویسے تو مختصر طور پہ قرآن مجید کی آیت ہے اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں اللہ نے وعدہ لیا تھا سارے نبیوں سے کہ اگر کسی نبی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو اس نبی کو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی یہ وعدہ اللہ نے لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی نبی کی زندگی میں تشریف نہیں لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے اندر عیسی علیہ وسلم تشریف لہ رہے ہیں تو اسی وعدے کے مطابق جو اللہ نے سب سے لیا تھا عیسی علیہ وسلم بھی جب تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت کی تبلیغ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور وہ جو ایمان لانے کا ذکر ہے کہ اہل کتاب عیسی علیہ وسلم کی مہد سے پہلے پہلے ان پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے غلط اقائد سے رجوع کر لیں گے لیکن ان کی نجات تب ہی ہو سکے گی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم ان نبیین مان لیں گے جب تو وہ نہیں مانتے ان کی نجات نہیں ہوگی کادینی اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو ہمارا عقیدہ تھا کادینی کہتے ہیں ان کے آٹھ دس پوائنٹ ہیں عقیدے کے جو مردہ غلام احمد کادینی نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف پوائنٹ کی شکل میں تاکہ ایک بات واضح ہو جائے کہ کادینیوں کا کیا عقید ہے کادینی پہلی بات کہتے ہیں کہ یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کو گرفتار کر لیا ہم کہتے ہیں نا کہ گرفتار نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے سید نعیس علیہ السلام کو گرفتار کر لیا پہلی بات دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر بھی چڑھا دیا یہ دوسری بات ہو گئی تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سلیپ پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دو گھنٹے تک رہے چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دو گھنٹے سلیپ پر رہنے کی وجہ سے زخمی ہو گئی تین باتیں ہو گئی چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دو گھنٹے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلیپ سے اتار لیا گیا پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زخمی حالت میں سلیپ سے اتارنے کے بعد اے غار میں لے جایا گیا چھتی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس غار کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مرم پٹی ہوئی علاج ہوتا رہا ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ تین دن کے بعد علاج کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اختیاب ہو گئے آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ سہتیاب ہونے کے بعد تین دن کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم علیہ السلام کو ساتھ لے کر افانستان کے راستے سے کشمیر چلے گی نویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ سلیب کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں ستاسی سال رہے دسویں بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ستاسی سال رہنے کے بعد کشمیر کے اندر ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور کشمیر کے اندر سری نگر جو شہر ہے اس کا ایک مخلہ ہے خانیار اس مخلے کے اندر ایک قبر ہے آج بھی موجود ہے دربار بنا ہوا ہے یود آصف کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ وہ قبر جو ہے وہ یود آصف کی نہیں ہے بلکہ وہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے یہ قادینوں کے دس عقیدے کے پوائنٹس ہیں تو ہمارا قادینوں سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ ان دس پوائنٹس میں سے نو پوائنٹ آپ کو معاف ہے صرف ایک پوائنٹ کوئی بھی لے لیں وہ قرآن سے یا حدیث سے ثابت کر دیں یقین کر رہے ہیں کہ قادینوں کے پاس کوئی دلیل نہیں میری پچھلے کئی چار پانچ سال سے قادینوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور میں اس موضوع پہ خاص جو ہے ان سے بات کرتا ہوں بڑے ان کے مربعوں سے بات ہوئی لیکن آج تک کس نے جواب نہیں دیا ایک چناب آن نیٹ پہ ہوتا ہے آن نیٹ پہ ہوتا ہے فیس بک پہ ہوتا ہے ویڈس اپ وغیرہ پہ بات ہوتی ہے اور آمنے سامنے بھی کبھی ہو جاتی ہے تو ایک قادینی تھا چناب نگر کا پہلے وہ فیصل آباد کا رہاشی تھا مسلمان تھا پہلے پھر انہوں نے اس کو ورگ لائیا وہ قادینی ہو گیا تو اس قادینی کو ایک رشتے دار تھے مسلمان انہوں نے دعوت دی کہ یار آپ ایسا کریں کہ آپ اسلام میں واپس آ جائیں آپ کفریہ مذہب میں چلے گئے ہیں تو اس نے کہا یار میں اتنے مولویوں کے پاس گیا ہوں لیکن مجھے تو کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ ایسا کریں آپ نے کسی مولوی کو لے آئے تو وہ میرے سا بات کر لے تو اگر اس نے مجھے اپنی باتوں سے قائل کر لیا تو میں واپس آ جاؤں گا کیونکہ میں تو اس وجہ سے گیا ہوں کہ وہ مجھے سچا لگے ہیں قادینی پھر ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی تو میں نے یہی جو دس باتیں قادینی کرتے ہیں عیسی علیہ السلام کے حوالے سے تو میں نے ان دس باتوں کو ان کے سامنے رکھا میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں کیا یہ باتیں آپ کی اقاعد میں شامل ہیں یا نہیں ہیں اگر تو وہ کہتے ہیں کہ اقاعد میں شامل نہیں ہیں تو میری ذمہ داری تھی کہ میں مرزا غلام احمد قادینی کی کتابوں سے یہ باتیں نکال کے دکھاتا اگر وہ نہ تسلیم کرتے لیکن انہوں نے کہا ہاں یہ ہماری باتیں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں ہمارے اقاعد ہیں تو پھر میں نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جب یہ دس اقاعد آپ کے ہیں تو ان میں سے نو آپ کو معاف ہیں صرف ایک بات مجھے قرآن حدیث سے ثابت کر دی انہوں نے مجھ سے پہلے ایک ہفتے کا ٹائپ لیا ہمیں ایک ہفتہ آپ مجھے دیں میں سوچوں گا کتابیں دیکھوں گا پھر میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا ہر میرے ذہن میں بات تو ایک آئی کہ یار آپ اسلام کو چھوڑ کر ایک غیر مذہب کفریہ مذہب میں شامل ہوئے ہیں تو بغیر دلیل کے شامل ہو گئے ہیں کوئی دلیل تو ہونی چاہیے تھی نا آپ کے پاس تو آپ کو تو مجھے فوری دلیل دینی چاہیے تھی اور آپ مجھ سے ایک ہفتے کا ٹائم لے رہے ہیں میرے دل کے اندر یہ بھالے میں نے انہیں نہیں کہا ہر ایک ہفتہ گزر گیا میں نے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ ان سے رابطہ کیا میں نے کہا جی آپ نے مجھے ایک ہفتہ ٹائم لیا تھا تو اب مجھے وہ دلیل دے دیں قرآن سے یا حدیث سے تو کہنے لگے کہ ابھی تک نہیں ملی مجھے تھوڑا دو ہفتے اور چاہیے میں نے کہا دو ہفتے اور لے لیں کرتے کرتے مہینہ ہو گئے اس بات کو ایک مہینے کے بعد رابطہ کیا میرے انہیں جواب نہیں دیا میرے میسیج کو جواب ہی نہیں دیا انہیں پھر میں نے وہ اس بندے کو کہا اگر جواب ملا ہے تب بھی بتا دیں نہیں ملا تب بھی بتا دیں تا کہ ہم کوئی اور بات کر سکے ایک مہینے کے بعد انہیں دوبارہ رابطہ کیا مجھے کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ ڈونٹ لیے جواب نے سوال پوچھے تھے نا یہ سارے میں نے تلاش کر لیے جواب میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے پھر مجھے بھی دکھا دیں کہ کہاں سے آپ نے تلاش کیے تو کہاں جی ہم نے بائبل سے تلاش کیے میں نے کہا جی اگر تو آپ کا عیسائیت کا دعویٰ ہے تو پھر آپ مجھے بائبل سے دکھائیں اگر آپ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں تو مجھے تو قرآن سے دکھائیں یہ حدیث مطالبہ تو ہمارا یہ تھا ہمارا تو بائبل کا مطالبہ ہی نہیں تھا تو کہتے ہیں جی ہماری یہ جو عقائد ہے نا یہ بائبل سے حسابت ہے میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں تو وہ واحد کا دینی تھے جنہوں نے مجھے اس بات کا جواب دیا کہ یہ جو آپ دس باتیں کر رہے ہیں یہ قرآن یا حدیث میں نہیں لکھی ہوئی ہیں یہ انہیں بھی پتہ ہے لیکن ایک زد کے اوپر آ کے وہ انہیں بنیاد رکھ کے یہ اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے حدایت اطاف فرمائے تو یہ دوسرا جو ہے بنیادی ہمارا اختلاف قادرین کے ساتھ جو آپ نے پوچھ کیا بندے کا جو مسلمان سے قادرین نہیں ہوا جو بھی یہ بات سامنے آئی پھر بھی وہ نہیں مسلمان ہوا بس ہدایت اللہ کے پاس ہے اچھا تیسرا ہمارا قادرین سے اختلاف ہے امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں امام مہدی کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ قربے قیامت سیدنا عیسی علیہ السلام کے نزول سے کچھ عرصہ پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے اور امام مہدی جو ہیں وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے ولی ہوں گے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے امام مہدی کی کچھ نشانیاں ہمیں بتائی ہوئی ہیں جو بھی مہدی ہونے کا دعوے دار ہے ہم اس کو نشانیوں کے اوپر پر رکھتے ہیں اگر تو حدیث میں بتائی گی نشانیوں پر وہ پورا اترتا ہے ہم مہدی مان لیں گے مرزا غلام احمد کا دینی کا ایک دعویٰ مہدی ہونے کا بھی ہے ان کے نرضیق مسیح اور مہدی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اور اس کا مہدی ہونے کا دعویٰ بھی ہے تو اس لیے ہمیں امام مہدی کے بارے میں جاننا بھی بڑا ضروری ہے جس طرح چودہ صدیوں کے اندر تقریبا ہر صدی میں نبوت کے دعوے دار موجود رہے ہیں اسی طرح مہدی ہونے کے بھی بہت سارے دعوے دار موجود رہے ہیں امام مہدی کے بارے میں جو حدیث ہیں ٹوٹل زہیرہ حدیث میں ان کی تعداد تین سو سنتیس ہیں تین سو سنتیس میں تیس یا چالس جو حدیث ہیں تقریبا یہ صحیح درجے کی ان کے علاوہ باقی جو حدیث ہیں وہ صحیح درجے کی نہیں جو صحیح درجے کی حدیث ہیں ان میں سے ہمیں امام مہدی کی جو نشانیاں معلوم ہوتی ہیں وہ میں چار یا پانچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہر مہدی ہونے کے دعوے دار کو ہم انہی نشانوں پر پرکھیں گے پہلی نشانی مہدی کی امام مہدی کی یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا سب جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نام آپ کا احمد بھی ہے لیکن جو احمد نام ہے وہ سابقہ کتوب کے اندر موجود ہے جو پہلے بشارت دی گئی کہ احمد نام کا نبی آئے گا وہ ہمارے نبی کو احمد کہا گیا سابقہ کتابوں میں انجیل وغیرہ میں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا یعنی محمد ہوگا پہلی نشانی امام مہدی کی یہ دوسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اب سب جانتے ہیں امام مہدی کے والد کا کیا نام تھا عبداللہ تو معلوم یہ ہوا کہ امام مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مہدی جو ہے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے اب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد جو ہے سید کہلاتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی جو ہے جس خاندان سے تعلق رکھیں گے وہ سید ہوگا سید خاندان سے ان کا تعلق ہوگا چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مہدی کی جو بیعت ہے یہ بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ہوں یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے چار نشانیاں یہ ایسی نشانیاں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں پانچیویں نشانی جو مختلف روایہ سے معلوم ہوتی ہے کہ امام مہدی کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا اسمان سے نزور ہوگا یہ پانچ نشانی ہیں کوئی بھی مہدی ہونے کا دعوے دار ہے ہم انہی نشانیوں کے اوپر پرکتے ہیں ان کو تو مرزا غلام احمد قادینی کا دعوے بھی چونکہ مہدی ہونے کا ہے تو ہم انہی نشانیوں پر پرکھ لیتے ہیں سب سے پہلی آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر اس کا نام ہوگا تو مرزا غلام احمد قادینی نے اپنی کتاب میں نام لکھا ہوا ہے کہ میرا نام ہے غلام احمد قادینی غلام احمد قادینی یعنی واحد نہیں ہے یہ مرکب ہے ایک نام نہیں ہے تین ناموں کا مجموعہ ہے اور آپ سے سمجھے بتا رہے ہیں وہ تو ایک نام ہے یہ میرے نام پر نام ہوگا تو اگر یہ سچا مہدی ہوتا تو اس کا ایک ہی نام ہونا چاہیئے تھا محمد تو پھر یہ احمد قادینی یہ تین نام بتائیں پہلی نشانی دوسری نشانی آپ سے سمجھے بیان فرمائی کہ اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا اور اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ نہیں تھا بلکہ غلام مرتضی تھا دوسری نشانی بھی پوری نہیں ہوئی تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے یعنی سید ہوں گے اور مرزا کا عدیانی جو ہے یہ مغل برلاس اس کا ہاندان تھا سید بھی نہیں تھا چوتھی نشانی یہ بیان فرمائی کہ بیعت کہاں پر ہوگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اور مرزا غلام کا عدیانی تو ساری زندگی وہاں پر نہیں جا سکا نہ مکہ جہا سکے نہ بدی نہیں جا سکے تو اس لئے کوئی نشانی پوری نہیں ہوئی پانچویں نشانی کے ان کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا سمان سے نزول ہوگا اور یہ تو ہوئے ہی نہیں تو کوئی ایک نشانی بھی جو ہے یہ مرزا غلام کا عدیانی میں نہیں پائی جاتی جس طرح نبوت کے مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی ایک لاکھ پنتالیس ازار اور مسیلمہ کے ماننے والے کتنے تھے ایک لاکھ ماننے والے تو پیدا ہونا تو کچھ نہ کچھ تو اس کے ماننے والے ہوئی جاتے ہیں سچی سچا وہی ہوگا جس کی آپ سے سمیں جو ذکر فرمایا ہے جو نشانیوں اس کے اندر پائی جائیں گے وہ سچا ہوگی میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں یہ ہمارا پہلا جو گفتگو کا ایک موضوع ہے وہ مکمل ہوا ہمارا قادیانیوں سے اختلاف کیا ہے بنیادی اختلاف اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں غیر مسلم کیوں کہتے ہیں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی علمائی کرام نے 20 کے قریب وجوہات لکھی ہیں قادیانی اسی وجہ سے کافر ہیں میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی وجہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے جو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت یا ارسالت نہیں مل سکتی ہے قادیانی کہتے ہیں کہ مردہ غلام قادیانی کو نبوت مل گئی ہے ختم نبوت کا انکار کر دیا ختم نبوت کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا بھی انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 حدیث مبارکہ بھی انکار کر دیا جو قرآن اور حدیث کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتے ہیں دوسرے ان کے کفر کی وجہ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع نزول کا انکار ہے جو بندہ سیدنا عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمان پر اٹھائے جانے اور قربے قیامت دوبارہ نزول کا قائل نہیں ہے تو ایسا بندہ بھی مسلمان نہیں یہ ان کے کفر کی دوسری وجہ ہے تیسری قائدینوں کے غیر مسلم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادمیاں کرتے ہیں گستاہی کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں مرزا غلام احمد قائدینی نے پہلی گستاہی سب سے بڑی تو یہ ہے وہ مرزا کو نبی مانتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے کہہ دیا فرما دیا کہ میرے اوپر اللہ نے رسالت و نبوت کو ختم کر دیا ہے تو یہ کون ہوتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو جو بھی دعویٰ کرے گا وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹھلا رہا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی ہے پہلی وجہ یہ ایک گستاہی ایک تو یہ دوسری گستاہی مرزا غلام احمد قائدینی نے لکھا ہے کہ دنیا میں کئی تخت اترے ہیں پر میرا تخت سب سے اوپر اللہ نے رکھا ہے اب سوچیں کہ دنیا میں جو تخت اترے ہیں سب سے اوپر کس کا تخت ہے ہمارے نبی کا ہے یا نہیں ہمارے نبی کا ہے تو کوئی بدبخت یہ کہتے ہیں کہ میرا تخت سب سے اوپر ہے تو یہ ہمارے نبی پاسم کی شان میں گستاہی ہے مقام اور مرتبہ کہہ رہے ہیں انبیاء کو جو کہہ رہے ہیں ایک اور جگہ پر اس نے لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت مکمل نہیں کر سکے میں نے دین کی اشاعت مکمل کی ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تو اب بتائیں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم لسلام دین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے دین کی تکمیل کر دی ہے کامل اور مکمل کر دیا ہے اور یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ نوز باللہ استعفاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت مکمل نہیں کر سکے اور میں نے آ کر کیے تو یہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی ہے یہ قرآن پاک کی بھی گستاہی ہے اور یہ کفر ہے یہ تو ہو گئی اس کی تیسری وجہ چوتھی وجہ اس نے انبیاء اکرام علیہ وسلم کی گستاہیاں کی ہیں مرزا قادیانی نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو استعفاللہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی اب بتائیں کہ کیا کوئی نبی جھوٹ بولتا ہے کبھی نبی تو ہوتے ہی سچا ہے نبی مصوم ہوتے ہیں نبی کی تو بعض سے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ بلہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی ایک اور جگہ پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے یہ اس کے علاوہ اور دیگر انبیاء کی بھی گستاہی ہے میں صرف اشارے کر رہا ہوں پھر اس نے مریم علیہ السلام کی گستاہی کی ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے نعوذ بلہ استفاللہ کہ مریم علیہ السلام کرنے حمل کی وجہ سے نکاح کر لیا تھا حمل کیسے ہوا وہ زنا کی وجہ سے نعوذ بلہ استفاللہ اور قرآن پاک ان کو کیا کہہ رہے ہیں وہ مہ صدیقہ کہ مریم علیہ السلام بڑی پاک باز خاتون تھی اور یہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نعوذ بلہ استرہ کی تھی پھر کہہ رہا ہے کہ ان نے جب شادی کی ان کے اور بھی بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے چار بھائی تھے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کی گستاہی کے اندر آتی ہیں یہ ان کے قادینی کے کفر کی چوتھی وجہ ہے پانچ بھی وجہ یہ ہے کہ وہ جہاد کا ادکار کرتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مانوالو دشمن کے ساتھ لڑنا تمہارے اوپر فرض کیا گیا اور مرزا غلام احمد قادینی نے لکھا ہوا ہے کہ آج کے بعد جو ہے وہ لڑنا حرام کر دیا گیا اب جس بات کو اللہ فرض کر رہے ہیں اور یہ اس کو حرام کہہ رہے ہیں تو یہ قرآن پاک کی گستاہی ہے جو کہ کفر ہے ان کی چھٹی کفر کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معیزات کے منکر ہیں قرآن پاک میں اللہ نے معیزے بیان فرمائے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نبینا کو بینہ کر دیا کرتے تھے کوری کے مریض کو تندرست کر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی سے پرندہ بناتے اس میں پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتا تھا یہ ذکر قرآن پاک کے اندر ہے اور مرزا قیدانی نے لکھا ہے کہ عیسائیوں نے آپ کے بہت سے معیزات لکھے ہیں لیکن سچ بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معیزہ نہیں ہوا اب بتائیں کہ یہ بات قرآن کے حلاف ہے یا نہیں اور جو بندہ قرآن پاک کی زیر زبر کا انکار کر رہے تو وہ کافر ہے یہ تو پوری آیت کا انکار کر رہے تو یہ ان کے کفر کی چھٹی وجہ ہے پھر ساتویں وجہ ان کے کفر کی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا جبکہ حقیقت میں وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر بن جاتا ہے تو جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو وخدہ اللہ شریک مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھے تو ایسے بندے کو کافر کہنے والا خود کافر بن جاتا ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا نبی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے تو اس وجہ سے یہ کافر اس کے بیٹے نے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ جس نے اس کے بیٹے نے تو ایک جگہ پہ ایسے لکھا ہے کہ جو بندہ موسیٰ علیہ وسلم کو مانے لیکن عیسیٰ علیہ وسلم کو نہ مانے جو بندہ عیسیٰ علیہ وسلم کو مانے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے لیکن مرزا قادیانی کو نہ مانے تو ایسا بندہ نہ صرف کافر ہے بلکہ پکا کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے تو یہ مسلمانوں کو کافر کہنے کی وجہ سے بھی یہ کافر ہے تو یہ ان کے کفر کی وجوہات ہیں اب یہ دوسرا موضوع مکمل تیسرا موضوع جو اہم ہے وہ یہ کہ ہم قادیانوی کا بائیکارٹ کیوں کرتے ہیں جو جیوز کا علم جانتے ہیں کسی بھی کرتے ہیں کہ کیا ہوگا ہے کبر میں کیا سبھی کسی میں قابیان میں گیا کہ دیتا ہے کہ اس کی کبر میں کیا ہوگا ہے جو حج ان کا وہاں ہوتا ہے نہیں یہاں تک کرتارپور کا تعلق ہے وہ تو ہر ایک الگ بیس ہے اس میں تو میں نہیں پڑتا لیکن ہماری معلومات کے مطابق جو ہے کرتارپور میں صرف اگر کوئی کادینی یا کوئی سکھ مذہبی یا کوئی بھی انڈیا سے آئے صرف وہاں تک محدود رہے گا ہمارا جو بندہ ہے وہ کرتارپور سے انڈیا نہیں جا سکتا یعنی وہ ادھر تک ہی رہے گا اس لیے جانے آنے کا ابھی وہ سسٹم نہیں ہوا نہیں لیکن فیلحال جو ہے نا بھی تک وہ آگے بات نہیں ہوئی ہے صرف کرتارپورتہ کی محدود ہے ہے تیسری بات یہ ہے میں کر رہا تھا کہ ہم کادینی کا بائیکارٹ کیوں کرتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں ان کی مسنوات استعمال نہ کرے ہم کیوں کہتے ہیں کہ دکانوں میں ان کی مسنوات نہ رکھیں کیوں ہم کہتے ہیں بار بار کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ کے لیے ہمیں تھوڑی سی گہرائی میں جا کے مسئلے کو سمجھنا پڑے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کی یعنی کافروں کی تین بڑی قسمیں ہیں ایک عام کافر ہوتے ہیں ایک مرتد ہوتے ہیں تیسری جو ہے وہ زندگی ہوتے ہیں یہ تین بڑی قسمیں ہیں کافروں کی عام کافر کون سے؟ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کافر ہیں یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں یہ تو عام طریف ہوگی یعنی عیسائی ہوگے یہودی ہوگے سکھ ہوگے ہندو ہوگے مشرقین ہوگے یہ سارے عام کافر ہیں دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جن کو ہم مرتد کہتے ہیں مرتد کون ہوتا ہے جس کا مذہب پہلے اسلام ہو لیکن پھر وہ اسلام سے اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ہو جائے یہودی بن جائے کادینی بن جائے سکھ بن جائے کسی بھی مذہب میں چلا جائے یعنی اسلام کو چھوڑ دے اور کسی بھی مذہب میں چلا جائے تو ایسا بندہ مرتد کہلاتا ہے دو قسم کی ہو گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تیسری قسم ہے زندیق زندیق وہ ہوتا ہے جس کا مذہب تو اسلام نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں مثال کے طور پر عیسائی ہیں اب عیسائیوں کا مذہب اسلام نہیں ہے بلکہ کیا ہے عیسائیت ہے اب کوئی عیسائی یہاں پر آ جائے اور اسلام قبول کیے بغیر کہے کہ جی میرا مذہب اسلام ہے اسلام تو میں مسلمان تو میں ہوں تو یہ کہنے والا جو ہے یہ زندیق ہے کیونکہ اس کا مذہب اسلام نہیں ہے اور یہ اپنے مذہب کو اسلام کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے قادینی ہیں وہ بھی زندیق ہیں قادینی مسلمان نہیں ہے آپ کے سامنے وجوہات میں نے رکھی ہیں ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے رفعہ نزول کا انکار ہے انبیاء کی توہین کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں جہاد کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ سے کافر ہیں ان کا مذہب اسلام نہیں ہے لیکن کہتے کیا ہیں ہم مسلمان ہیں تو جتنے بھی قادینی ہیں وہ سارے کے سارے زندگی ہیں جو مسلمان قادینی بانجے وہ تو مرتد ہوتا ہے لیکن اگر کوئی باپ دادا سے قادینی چلا آ رہا ہے تو وہ زندگی ہیں اس میں میں نے بتائی اب تینوں کا حکم کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں لیندن کر سکتے نہیں کر سکتے کیا کیا حکم ہے ان کے بارے جو عام کافر ہیں جیسے یہودی ہوگے عیسائی ہوگے جو عام کافر مسلمانوں کے علاوہ ہیں ان کے ساتھ تجارت کا حکم یہ ہے اگر ان کی مصنوعات جو ہیں وہ حلال ہیں حرام نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں کیونکہ عیسائی یہودی اور مشرقین مکہ یا وہ مدینہ کے جو مشرقین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے تینوں اور تینوں کے ساتھ جو ہے تجارت ہوتی رہی ہے عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ اور مشرقین کے ساتھ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ان تینوں کے ساتھ اگر حلال ان کی مسنوات ہے تو ہم ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آگے مرتد مرتد کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جائے یعنی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے اندر چلا جائے عیسائی بنجے یہودی بنجے کادینی بنجے تو ایسے بندے کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ حکومت ایسے بندے کو فوری طور پر گرفتار کر لے حکومت کا کیا کام ہے فوری طور پر گرفتار کریں گرفتار کرنے کے بعد علماء اکرام کا ایک وفد بنائے چھوٹا سا اس بندے سے پوچھیں جا کے وہ کہ بھئی آپ نے اسلام کو چھوڑا ہے کفر کو احتیار کیا ہے تو آپ کیوں آپ اسلام کو چھوڑا ہے پھر وہ اپنی وجہ بتائے گا اس وجہ سے میں نے چھوڑا ہے اگر وہ وجہ بتائے علماء اکرام کا کام ہے کہ اس کو مطمن کریں اگر وہ مطمن کرتے رہیں کرتے رہیں اگر وہ مطمن ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا اس کو سدا نہیں ملے گی لیکن چونکہ وہ ایک سال تک گرفتار ہے اب نہ اس کے ساتھ لیندین ہے نہ اس کے ساتھ تجارت ہے اور نہ کسی قسم کا تعلق ہے اس کے ساتھ یہ شریعت نے منع کیا ہے اس بات کہ جو بندہ مرتد ہو جائے تو اس کے ساتھ نہ آپ تجارت کر سکتے ہیں نہ لیندین کر سکتے ہیں نہ کسی قسم کا تعلق رکھ سکتے ہیں اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ حکومت قبول کر لے گی اور واپس وہ مسلمانوں میں آ جائے گا لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اپنے کفر پر ڈٹا رہتا ہے تو حکومت کا کام یہ ہے کہ ایسے بندے کو قتل کرتے ہیں یہ تو ہے مرتد تیسے نمبر پہ آگئے زندیق زندیق جو ہے اس کے بارے میں حکم ہے کہ اسلامی جو حکومت ہے اس کو فوری طور پر گرفتار کرے اور گرفتار کرنے کے بعد علماء اکرام کا وفت نہیں بنایا جائے گا کہ اسے پوچھے بھی آپ زندیق کیوں ہوئے اس سے پوچھے بغیر ہی اس کو زندیق کو ثبوت جب ہے آپ کے حکومت کے پاس گرفتار کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا اور زندیق کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا اس کے ساتھ تجارت کرنا لینڈین کرنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں لیکن سب سے اہم بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ کوئی بندہ مرتد ہو جائے یا کوئی بندہ زندیق ہو جائے تو کسی فرد واحد یا جماعت کا کام نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کر کے سزا دے یہ گرفتار کرنا اور سزائیں دینا یہ حکومت کا کام ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے اگر حکومت نہیں بھی کرتی ہے تو پھر بھی حکومت اس کی مجرم ہے ہم اللہ کے ہم مجرم نہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ شریعت کا مسئلہ بتایا کہ جو مرتد ہیں یا زندیق ہیں ان کے ساتھ تجارت کرنا یا کسی قسم کا تعلق رکھنا یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے اب اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کے ساتھ گفتگو کریں ہو سکتا ہے ہماری گفتگو سے وہ بندہ مسلمان ہو جائے عیسائی ہے مسلمان ہو جائے لیکن قادینیوں کے ساتھ کو کسی قسم کی تعلق نہیں ہے اور پاکستان کے جو آئین کے اندر نہیں کو کافر قرار دیا گیا ہے اگر یہ اس آئین کو مانتے ہیں اگر اس آئین کے مطابق چلتے ہیں قانون کے مطابق چلیں تو قادینی الگ مذہب بن جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا اب آئین کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ قادینی کلمہ نہیں پڑھ سکتے قادینی اسلام علیکم نہیں کہہ سکتے کسی مسلمان کو ازان نہیں دے سکتے اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اگر کہیں گے تو تین سال کے لیے قید ہے ان کے لیے اگر وہ اس کو ماننے تو وہ تو الگ مذہب بن جائے گا پھر تو وہ مرتد زندگی والی بات نہیں ہوگی لیکن اگر وہ اس کو مانتے نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سارے قادینی تو پھر یہ مرتد بھی ہیں جو اسلام سے قادینی بن جاتا ہے وہ مرتد ہے ویسے سارے قادینی زندگی ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ گزار شاہد رکھی ہے اور کسی کا سوال ہے تو وہ کر سکتے پیسے ہماری گفت کو مکمل ہوگی پاکستان چھوڑ دیتا ہے نہیں اپنے دائرے کے اندر جہاں تک وہ ہے قادینی آجے مسجد میں پتہ بھی ہے قادینی تو پھر اس کو مسجد میں نہ آنے دیں نہ نکال دیں تو پھر تو وہ توبہ کروائی جائے گی کلمہ پڑھایا جائے گا نہیں وہ جو ہمیں اسلام نے حکم دی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا وہ تجارت نہیں کرنی لیا اندین کے معاملے دعوت کا جو کام ہے یہ اس بندے کا کام ہے جس کا جو ابو رکھتا ہے اس کے اوپر اب ہر بندہ قادینی سے دعوت دینے شروع کر دے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور وہ آگے سے دو باتیں ایسی کر دے کہ جس کا اس بندے کو علم نہیں ہوگا اور یہ لا جواب ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ تو مسلمان نہ ہو یہ بندہ جو ہے قادینی بن جائے یہ پھر اس کا یہ نقصان ہے یہ جو حدیث وہ بیش کرتے ہیں یہ تو وفات کی نہیں عیسی علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جی پوری دنیا میں دکھاؤ کہاں پہ عیسی علیہ السلام کی قبر ہے جن کو سعیدہ کا بنایا ہوئے جب قبر ہی نہیں ہے تو سعیدہ کا وہ کیسے بندی یہ تو ان کے رفع نزول کی دلیل ہے حیات کی دلیل ہے موسیقی موسیقی موسیقی